گھر کھائی بے کیا رٹھکان نہیں ہم کہے کی روٹی پوئی بینو لڑے بسر اب نہ ہوئی 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 ہم کام کری ہوئے پھل چاکھیں بیٹھے ایسو آرام کریں تو مہوں انہین کا پونجت ہو اور پھر کہو بھلا کیسے ہوئی بینو لڑے بسر اب نہ ہوئی بینو لڑے بسر اب نہ ہوئی تو انہوں نے ایک جو کبیتہ کے مادھیم سے کس طرح کسان کا درد ہے وہ بتایا ہے تو آپ کو ہم ان سے آپ کو سناتے ہیں سیسپال جی کیا ہے وہ آپ نے جو کھیتی کسانی کرتے کرتے وہ ساری چیزیں اپنے بیچاری ہیں اور پھر اس کو اپنے کا بیپارٹ کے روپ میں آپ نے اس کو گھڑا کیونکہ آپ کبیتہیں اکثر لکھتے رہتے ہیں بہت ترہ ترہ کی کبیتہیں بھائیہ میں پراکٹک کسان ہوں کسنا گاؤں ہے ہمارا اور یہ بارہ بنکی کے بارڈر پر ہمارا پڑتا ہے گاؤں تو رائے بریلی جیلے سے ہوں اور یہاں اوڈھی بولی جاتی ہے تو اوڈھی میں کبیتہیں لکھتا رہتا ہوں جو کھیتی کسانی کرتا ہوں تو سوابھاوک ہے کہ کھیتی کسانی سے جڑی ہوئی کبیتہیں آئی جاتی ہیں دیکھئے پریسانی کسان کو کہاں کہاں آتی ہیں اس پر ایک کبیتہ ہم لکھے تھے بہت پہلے وہ آپ کو سنا رہے ہیں کرسک کی پتنی ہے اور وہ کرسک سے بول رہی ہے کیا کہہ رہی ہے جی بینو لڑے بسر اب نہ ہوئی اب سنگھرز کرنا ہی پڑے گا چونکہ کسان کی سمسیاں دور نہیں ہو رہی ہیں تو بینو لڑے بسر اب نہ ہوئی 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 اوہ کب تک کارم دھنیاں روئی بینو لڑے بسر اب نہ ہوئی تم خون پسینہ گاری گاری ماتی کا ان بناوتا ہو دوئی پیسا ماں پورا اناد پھر سہران تک پہنچاوتا ہو گھر کھائی بے کیار ٹھکان نہیں ہم کہے کی روٹی پوئی بینو لڑے بسر اب نہ ہوئی تمہرے بھائی تو واہو آئے کسان کا بھائی مزدور تمہرے بھائی تو واہو آئے جو اینٹا گارہ دھواوتا ہے دوئی پیسا کی مزدوری ماں ماتی تے محل بناوتا ہے مڑا ہمارے روجویں ٹپکے پھر کہو رات کئی سے سوئی بینو لڑے بسر اب نہ ہوئی بینو لڑے بسر اب نہ ہوئی بینو لڑے بسر اب نہ ہوئی وہ کچھوں کام نہ کریں دھرے مالن کو ٹھن مار رہا ہے پڑے ہم کام کریں وہ پھل چاکیں بیٹھے ایسو آرام کریں تمہوں انہیں کا پھون جت ہو اور پھر کہو بھلا کیسے ہوئی بینو لڑے بسر اب نہ ہوئی بین لڑے بسر اب نہ ہوئی ان کی ایک قویتہ بین لڑے بسر اب نہ ہوئی مطلب کہ اب بینہ لڑائی کے جیت نہیں ہوگی کیونکہ کھیتی کسانی میں کسان کو ہر روج نئی سمسیاؤں سے جوجنا پڑتا ہے اور اس کی حالت تب بھی ویسی کی ویسی بنی رہتی ہے جبکہ کھیتی کسانی ہمارے آناج پہ ہی بیجنس کرنے والے بیعپار کرنے والے لوگ بڑی کوٹھیوں میں رہتے ہیں اور جو کیوں محنت بھی نہیں کرتے ہیں منافع وہ کھاتے ہیں اور کسان جھوپڑی میں رہتا ہے بارس میں اس کی جھوپڑی ٹپکتی بھی ہے تو اس کی پتنی کی کیا ویدنا ہے اس نے کسان سے جو کہا ہے اس کو سیسپال جی نے قویتہ کے روپ سے ایک سنگرہیت کیا ہے اس کو کعبی کے روپ میں گڑھا ہے اور گڑھنے کے مادھیم سے ہی لکھا ہے تو یہ قویتہ بڑی مشہور ہوئی تھی اور کسان کی جو سچی استثی کے اوپر بنائی گئی قویتہ ہے ٹھائمین سنگھ کسان تک رائی بری لی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو اسے لائک ضرور کریں اگر چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں اور نوٹیفکیشن پانی کے لئے بیل آئیکن بھی دبا دیں